پاکستانی ایوتی سیما حیدر پر بھارتی اجانچ ایجنسیوں کا شکنجہ کستا جا رہا ہے حالانکہ ابھی تک کی پوچھتاچ میں کچھ ایسا نہیں ملا جس سے اس کے پاکستان یا اس کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہونے کی پوشٹی ہوتی ہو دو دن میں قریب سولہ گھنٹے تک چلی پوچھتاچ کے بعد یو پی ایٹی ایس کو شک ہے کہ سیما حیدر گمراہ کر رہی ہے دراصل پانچویں تک پڑھائی کرنے کا دعویٰ کرنے والی سیما حیدر جس کونفیڈنس کے ساتھ زیادہ تر سوالوں کا دھڑا دھڑ جواب دے رہی ہے اس سے ایٹی ایس اور زیادہ سترک ہو گئی ہے اور باقی ایجنسیاں بھی اب اس بات کی جانچ ہو رہی ہے کہ کہیں سیما پر نظر رکھ کر کوئی اسے گائیڈ تو نہیں کر رہا اب اس معاملے میں یو پی کی ایٹی ایس کو خوفیہ ایجنسی آئی بی سے بھی کچھ اہم جانکاریاں ملیں اب تک کی پوچھتاچ میں سیما حیدر کے گریٹر نویڈا استطر رب پورا گاؤں تک پہنچنے میں کن لوگوں نے مدد کی اسے لے کر بھی وہ صحیح جواب نہیں دے پائی اس کے علاوہ یو پی ایٹی ایس کو پوچھتاچ میں ایک اور سب سے بڑا خلاصہ ہوا ہے بھارت آنے سے پہلے سیما نے ستر ہزار پاکستانی روپے میں ایک موبائل خریدہ پوچھتاچ کے دوران سیما نے یو پی ایٹی ایس کو اپنے موبائل خریدنے کی جانکاری دی پوچھتاچ میں اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کسی نے موبائل فون پر میسج اور انٹینر سے چاٹنگ میں سابدھانی برتنے کے لئے کہا تھا یو پی ایٹی ایس کے عدیکاریوں نے سیما ہیدر سے یہ بھی پوچھا کہ کیا تم کوئی کوڈ ورڈ کا استعمال کرتی تھی پوچھتاچ میں ایٹی ایس نے سیما ہیدر سے جب یہ پوچھا کہ کیا اس نے کبھی پھوپی اور پھل جیسے کوڈ ورڈ کا استعمال کیا تھا آپ کو بتا دیں پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی کامکاج کی کوڈ لینگویز میں پھوپی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے دیش سے جڑی جانکاریاں آئی ایس آئی تک بھیجنے کا کام کرتا ہے وہیں پھل کوڈ ورڈ کا استعمال روپیوں کے کونٹیکسٹ یعنی سندرب میں کیا جاتا ہے یو پی ایٹی ایس نے سیما ہیدر سے یہ بھی پوچھا کہ تم اتنی شدہ ہندی کیسے بول لیتی ہو تمہیں ہندو ریتی روازوں کے بارے میں اتنا کیسے پتا چلا ایٹی ایس کو اس لئے بھی شک ہے کہ سیما ہیدر نے خود کو پاکستان کی رہنے والی غریب لڑکی بتایا پاکستان میں قریب قریب ہر شخص اردو بولتا ہے ہندی شبدوں سے پاکستان میں دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں لیکن اس لڑکی کی بھاشا میں کہیں بھی اردو نہیں دکھتی سیما ہیدر کے شبدوں میں بھی کہیں بھی اردو کے الفاظوں کا استعمال نہیں ہوتا تو کیا یہ سمبھب ہے کہ محض چند مہینوں میں سالوں تک پاکستان میں رہی ہے غریب لڑکی کی بھاشا پوری طریقے سے بدل جائے وہ ہندی ایسے مشکل شبدوں کا استعمال کرنے لگے جنہیں بینا پڑھے لکھے جاننا مشکل ہوتا ہے سیما ہیدر کے پاس سے آٹھ مائی کا موبائل فون کا بل بھی ملا ہے آٹھ مائی کو ہی سیما کا پاسپورٹ جارے ہوا اور اس کے دو دن بعد یعنی دس مائی کو اس نے پاکستان چھوڑ دیا تو کئی ایسے انگل ہیں سیما ہیدر کو لے کر جن انگلز پر اس وقت یو پی ای ٹی ایس جانچ پرطال کر رہی ہے ظاہر ہے جب آئی بی کو شک ہوا تب یہ معاملہ آگے بڑھا ہے حالانکہ کچھ دنوں سے لگاتار سیما ہیدر اور سچن میڈیا کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے لیکن ابھی فی الحال کچھ دنوں سے وہ دونوں ہی میڈیا کے کیمرو کے سامنے نہیں آ رہے ہیں اور اس وقت جو بھی جانکاریاں حاصل ہو رہی ہیں اس کے آدھار پر ہم آپ کو تمام جانکاریاں دے رہے ہیں نربی نرانتر